السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے اللہ پاک آپ لوگ کو اپنے اپنے گھروں میں خوش آباد اور صحت مند رکھیں آج کی میری ویڈیو ہے سودھنگ نوشن کے بارے میں سودھنگ نوشن کے یوزیز اس کے بینفیٹس کے بارے میں آج میں آپ کو بتاؤں گی گولڈن گرل کمپنی کی یہ کاسمیٹک ہے اور یہ ہے ٹیٹری آئل کے ساتھ اور آپ کو پتا ہے کہ ٹیٹری آئل ہماری سکن کے لئے کتنا اچھا ہے خاص طور پر ایکنی پرام سکن کے لئے تو یہ بہت بینفیشیل ہے ٹھیک ہے جی اور اگر ہم اس کے بارے میں تھوڑے سی میں آپ کو انفرمیشن دوں کہ یہ پاکستان کی بہت پرانی کمپنی ہے اور اس کی بہت ساری کاسمیٹکس کی اور بھی چیزیں ہیں جو ہم یوز کرتے ہیں اور سوڑنگ لوشن کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے ہماری سکن پہ ہی ہے ہماری سکن کو اچھا ہی کرتا ہے اس کا کوئی نقصان ہماری سکن پہ نہیں ہوتا اور دوسرا یہ کہ اگر ہم اس کی پرائز کی بات کریں تو پاکستان میں یہ بہت ریزنیبل پرائز میں اویلیبل ہیں ٹو ہنڈرڈ سے ٹری ہنڈرڈ کے درمیان آپ کو یہ بوٹل مل جائے گی شاید کہیں سے کم کے بھی مل جائے تو اس کی اوپر اس کے ایک سپاری ڈیٹ مینشن ہوتی ہے جس کی لائف تقریباً تین سال ہے مطلب اگر آپ ٹری ہنڈرڈ ٹو فٹی یا ٹری ہنڈرڈ انویسٹ کر کے آپ اس کو تین سال تک یوز کر سکتے ہو تو اس سے زیادہ اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے تو جی اب ہم اس کے بینیفٹس کے بہر میں بات کہلہ یوز اس کا ہوتا ہے کہ ہم اس کو اپنی بلیچ میں یوز کرتے ہیں بلیچ میں یوز کرنے کا فائدہ ہی ہوتا ہے بلیچ سے جو ہماری سکن پہ ریش اور ایکنی ہو جاتی ہے ریڈنیس ہو جاتی ہے وہ اس سے نہیں ہوتی بلیچ یوز کرنے سے پہلے اپنے فیس پہ یوز کرنے تو اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ جو ہے وہ ہمارے فیس پہ نہیں آئے گا مطلب بلیچ جو ہے بلیچ کے بعد جو ریڈنیس ہو جاتی ہے یا ایکنی ہو جاتی ہے وہ نہیں ہوتی مطلب اگر آپ اسی ریش ہو جاتے ہیں سکن پہ ریڈنیس ہو جاتی ہے اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے اس کے لئے اس کو یوز کیا جاتا ہے جیسے ہماری پیچ بلیچ ہے اور اس کے بعد پارلے بلیچ ہے یا پارلرز وغیرہ میں بھی اس کو بہت زیادہ یوز کیا جاتا ہے اس سے اگر سکن پولش کرنے سے پہلے بھی یوز کر لیا جائے اور سکن پولش کرنے سے پہلے فیس پہ استعمال کر لیں ایسے ایک لیئر لگا لیں تو اس سے ریڈنس نہیں آتی نائی کو ریش ہوتا ہے دوسرا سیکنڈ جو اس کا بینفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ویکسنگ کرتے ہیں ویکس کرنے کے بعد فیس پہ جو ہے وہ اوپن پورز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فیس پہ بہت زیادہ ریڈنس ہو جاتی ہے یا ایکنی ہو جاتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے وہ سودھنگ لوشن لگا لیں اس سے ایک تو ریڈنس ختم ہو جائیں گے جو ہے وہ شلنگ ہو جائیں گے اور تیسرا اس کا بینفیٹ یہ ہے اس کو ہم بلیک ہیڈ نکالنے کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں ہمارے فیس پہ وائٹ ہیڈز اینڈ بلیک ہیڈز ہوتے ہیں جنہیں ہمیں نکالنے میں مشکل ہوتے ہیں مووو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس کے ساتھ کلینزنگ کرنی ہے کلینزنگ کرنے کے بعد آپ نے اپنے فیس پہ سٹیم دینی ہے کسی بھی برطر میں آپ پانی گرم کر لیں اور اپنے فیس کو اس کے اوپر لا کے اپنے فیس کو کور کرنا ہے کسی ٹاول وغیرہ کے ساتھ پان سے دس منٹ آپ اس کو کور کر سکتے ہیں اور اس کے بعد جب آپ اپنے ٹاول ہٹائیں گے اور آپ کے بلیک ہیڈز اور وائٹ ہیڈز جو ہیں وہ نرم ہو چکے ہوں گے مطلب وہ اوپن پورز ہو چکے ہوں گے ان میں سے آپ آرام سے ان کو پین سے صاف کر لیں پین سے صاف کرنے کے بعد آپ نے دوبارہ اس کو اپلائے کرنا ہے اور اپلائے کر کے آپ نے جو ہے وہ کوئی بھی ٹونر اور ماسک وغیرہ میکرل ماسک کیا آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کر دیجئے اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے